دوستو کرونا وائرس نے اس وقت نہ صرف انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں تباہی پھیلا رکھی ہے اور اس وقت دو سو سے بھی زیادہ کنٹریز میں یہ وائرس پھیل چکا ہے اور ساری کنٹریز اس وقت لوگ ڈاؤن ہیں دوستو جو گریب لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کے گھروں میں کھانا تک کھانے کے لیے نہیں ہے لاکھوں ایسے پریوار ہیں جو اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں لیکن اس مشکل گھڑی میں گورمنٹ اور عام انسانوں کے ساتھ ساتھ بولیوڈ ایکٹرز نے بھی گریب ڈیلی ویجز ورکرز کی اور مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے ایسے میں چلیے دیکھ لیتے ہیں کن ایکٹرز نے ڈیلی ویجز ورکرز کے لیے کتنا ڈونیٹ کیا ہے امیتاب بچن بولیوڈ کے بگ بی امیتاب بچن نے ففٹی ون لیک روپیز ڈونیٹ کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امیتاب نے ففٹی کارٹنز کھانے پینے کی چیزوں کے بھی ڈونیٹ کیے ہیں اور اس کے علاوہ پچاس کارٹنز ویجی ٹیبلز کے بھی ڈونیٹ کیے ہیں شاروخ خان شاروخ خان نے پانچ کروڑ روپے ڈونیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹرک میڈیکل سپلائز کی بھی ڈونیٹ کی ہے گورمنٹ ریلیف فنڈ میں اکشے کمار اکشے کمار نے اپنے ڈائریکٹر فرینڈ روہت شیٹی کے ساتھ مل کر ایک بلینک چیک بھیجوائیا ہے سلمان خان سلمان خان نے اس لوگڈاؤن میں ڈیلی ویجز ورکرز کے لیے بارہ کروڑ روپے ڈونیٹ کیے ہیں جو کسی بھی اسٹیٹ گورمنٹ کی ڈونیشن سے کئی گنا زیادہ ہے کپل شرما کپل شرما نے ریلیف فنڈ میں پچاس لاکھ روپے ڈونیٹ کیے ہیں دپی کا پدکون دپی کا پدکون نے ریلیف فنڈ میں پانچ لاکھ روپے ڈونیٹ کیے ہیں آلیا بھٹ اور رنبیر کپور آلیا بھٹ اور رنبیر کپور دونوں نے ہی ریلیف فنڈ میں پانچ پانچ لاکھ روپے ڈونیٹ کیے ہیں پریانکا چوپڑا پریانکا چوپڑا نے چار کروڑ روپے گورمنٹ ریلیف فنڈ میں ڈونیٹ ضرور کیے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے اس بات کو کنفرم نہیں کیا ویسے دوستو اس بارے میں آپ کی کیا راہ ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے بتائیے موسیقی